موسیقی موسیقی پہیچگا موسیقی وہید تو بتاؤنا ہے ین امیقی متوہد میٹر perturb چیزKit ثمیpp فلانی سکراب جو کاریچگا بہت ہی یہ پرفیکٹ ہے آپ کی سکن کے لئے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اب آپ نے فرینڈز یہ کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو ہے ہالی ورڈ سکرب اس میں جو اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر کرسٹلز ہوتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ یہ آپ کی سکن کو ڈیمیج نہیں کرے گا آپ کی سکن کو بہت ہی سوفٹلی اور جتنا کہ آپ کی سکن کو ایک سکربنگ کے لئے جتنی اس کے اندر جو چھوٹ چھوٹے آپ کو دانے ملتے ہیں وہ اس حساب سے بنے ہیں کہ اگر آپ اس سے سکرب کریں گے تو آپ کی سکن پر کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو یہ بہت ہی سوفٹ سکن کے لئے ہے ہر ٹائپ کی سکن کے لئے ہے مگر یہ ہے کہ آپ کو اس کو یوز کرنے کا تھوڑا سا جو طریقہ ہے اس کا پتا ہونا چاہیے اب بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سکرب اس ٹائپ سے کرتے ہیں کہ ان کی جو سکن ہے وہ چھل جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ وہ ریڈ کلر کے نشان پڑ جاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی سکن کو خراب کرتی ہیں یہ وائٹنگ سکرب جو ہے ہالیورڈ سٹائل کا یہ میرا فیورٹ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا بڑا جار ہے یہ یہ سکس ہنڈرڈ کا ہے اور یہ کافی دیر تک آپ سے یہ ختم نہیں ہوگا اور کافی دیر یہ چلے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ آپ کو کیمرہ نہیں دکھا سکے گا یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہالیورڈ سٹائل یو ایس اے تو یہ یو ایس اے کا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہے یہ وائٹ کلر میں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ کو میں بتاؤں آج میں گئی ہوں بازار تو میں یہ والا فیشل کرنے والا بلیچ کرنے والا برش خرید کر لے کے آئیں ہوں یہ دیکھیں آپ یہ برش ہے میرے پاس جو کہ میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو کیوں نہ میں اس کو نئے والا لے کے آؤں اور نئے والے سے ویڈیو بناوں یہ دیکھیں یہ کھول لیا ایس کو یہ دیکھیں یہ ہے آپ کا نیو برش جو کہ ہے آپ کے بلیچ کے لئے آپ کے فیشل کے لیے تو یہ دیکھیں جناب یہ ہے آپ کا بریش اس کے پر لکھا ہوا ہے کریلان کریلان کمپنی کا ہے اور یہ دیکھیں ایسے ایسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے بہت ہی یہ پرفیکٹ ہے آپ کے بلیچ کے لیے آپ کے فیشل کے لیے ایک یہ چیز ہے بریش میں نے نیا پرچیس کیا ہے اور یہ ایک میں نے پرچیس کیا ہے نیا پاپ یہ میں نے لیا ہے آپ کو ویڈیو میں دکھانے کے لیے یعنی کہ پرانے والا نے یوز کریں گے آج سارا نیا سامان لے کے آکے بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہے اس کو بھی سائیڈ پر کر دیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب فرینڈز آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک بال میں آپ نے ڈالنا ہے پانی اور اس میں آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے ایسے اس کو آپ نے ڈپ کر دینا ہے اور فرینڈز اب ہم بات کریں گے کہ آپ نے یہ والا جو ہالی ووڈ سٹائل کا سکرب ہے یہ آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے بہت سارے لڑکیوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو یوز کیا اور ان کی جو سکن ہے وہ اوپر سے جتنی پتلی لیر ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ یہ آپ نے سکرب لیا یہ والا یا کوئی سابق اور آپ اپنے فیس پہ اپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ پانی سے اس کو رگڑنا ہاتھوں سے اس کو آپ رگڑنا شروع کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن آلڈی ہوتی ہے درائے تو جب آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن ساری چھل جاتی ہے یہ طریقہ ٹوٹلی غلط ہے آپ نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فیس کو پہلے آپ نے اس کو ویٹ کرنا ہے یعنی گیلا کرنا ہے پانچ سے دس منٹ تک آپ نے اپنے فیس پہ پانی کو رہنے دینا ہے آپ نے اپنے فیس کو گیلا رکھنا ہے جب آپ کا فیس گھیلا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ سکرب لیا اب آپ نے کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سکرب ہو گیا آپ کا تو اس طرح سے یہ یہ ہے آپ کا فیس تو آپ نے ایسے اس کو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اپلائے ایسے کرنے کے بعد آپ یہ کریں گے کہ آپ نے اس کو اپنے فیس پہ لگا رہنے دینا ہے پانچ منٹ کے لئے آپ نے چھوڑنا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے ہلکے ہاتھوں سے سکرب کرنا ہے ایسے 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 آپ نے سکربنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ فیل کریں گے کہ بہت ہی سوفٹ اس کا جو ٹچ ہے اس کے اندر جو ایک بہت ہی کرسٹل ٹائپ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی فیس پہ ایسے ایسے ساری جو سکن ہے ڈڈ سکن ہے وہ اتارے گی یہ وائٹنک سکرب ہے یہ فرینڈز آپ نے ویک میں آپ نے اسے تین بار کرنا ہے اور پانچ سے دس منٹ تک آپ نے اس کو ہلکے ہلکے ایسے مساج کرنا ہے بہت زیادہ سپیٹ سے نہیں کرنا آپ نے اس کو بہت زیادہ ڈرائ سکن پہ نہیں کرنا ہے آپ نے جب بھی اس کو کرنا ہے آپ نے اس کو چہرے کو پہلے آپ نے گیلا رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہ دیکھیں ایسے اور یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ دیکھیں فرینڈز آپ کو دکھرا ہوگا میرے خیال میں یہ دیکھیں جہاں پہ میں نے اس کو اپلائے کیا تھا وہاں پہ سکن ساف لگ رہی ہے ایکشلی پرابلم یہ ہے کہ میری سکن پہ فیر کلر رہینا تو جلدی اس کا پتا نہیں چلتا مگر جب آپ کریں گے دیفنیٹلی آپ کو اس کا فرق نظر آئے گا بس اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے تو فرینڈز یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کو بیوٹی پارلر والے نہیں بتاتے وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کریں یہ آپ کو چیزیں ساری صرف میرے چینل پہ ہی ملیں گی میرے چینل پہ رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بہت ہی مفید اور یوسفل ویڈیوز ہوں گی آپ کے لئے اس میں بہت ہیلڈی ٹپس ہوں گے آپ کے لئے جس میں آپ کی سکن کی پوری کیر کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا جائے گا جب بھی فرینڈز آپ نے سکرب کرنا ہے آپ نے اپنے فیس کو گیلا کرنا ہے دس منٹ تک اس کے بعد آپ نے یہ سکرب لگانا ہے یہ وائٹنگ سکرب ہے یہ ہالی وڈ سٹائل والوں کا ہے یہ بہت پرفیکٹ ہے بہت پیور ہے بہت ہی یہ افیکٹیو ہے فوری اثر کرتا ہے ایک ہی دفعہ کرنے سے آپ کو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ملے گا تو ویک میں آپ نے کرنا ہے اسے تین بار اس سے زیادہ نہیں کرنا اور اس سے کم بھی نہیں کرنا اور جب آپ نے یہ سکرب کرنا ہے اس وقت آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی اور چیز اپنے فیس پہ اپلائے نہ کریں وائٹنگ سکرب آپ کریں اور جب بھی آپ نے اس کو فیس پہ لگانا ہے آپ نے اسے سوفٹلی آپ نے اسے اپنے فیس پہ سکرب کرنا ہے راؤنڈ سرکل میں ٹھیک ہے تیز ہاتھوں سے نہیں کرنا سپیڈ میں نہیں کرنا ادروائز آپ کی جو سکن ہے وہ چھل جائے گی اور ڈرائے فیس پہ تو بلکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو فرینڈز یہ تھا میرا وائٹنگ سکرب کے اوپر ریویو میرا ویڈیو میرا یہ آپ کے لئے ٹپ کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے اور کون سا سکرب آپ نے وائٹنگ سکرب پروفیشنل فارمولا یہ بہت اچھا ہے دیکھیں لکھا ہوا ہے فور برائٹ اینڈ فیر سکن کمپلیکشن ٹھیک ہے تو یہ آپ یوز کریں اور آپ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی یہ بہت بیسٹ ہے یہ میرا اپنا ہے میں اسے یوز کرتی ہوں اس لئے میں نے اس پہ ویڈیو بنایا آپ کے لئے تاکہ آپ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خوبصورت اور سندر نظر آسکیں آپ کی طرح تو آپ سے چاہوں کی اجازت تھینکیو سو مچ بائی بائی